آئیے خبروں کو اب دیکھتے ہیں وستار سے اور بڑی خبر بتا رہے ہیں آپ کو ان دور سے اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے مسلم یوک نے یوکتی کو ہتیا کی دھمکی دی ہے پیچھلے چھے مہینے سے یوکت پریشان کر رہا تھا لڑکی کو اور دھمکی دینے والے آروپی کا نام ریاض خان بتایا جاتا ہے یوکتی کو روک کر ریاض خان نے اسے دھمکایا ہے یوکتی نے جب چلایا اس کے بعد یہ آروپی بھاگ نکلا آروپی بھی آس خان دھمکی دے کر پرار ہو گیا یوکتی کو آروپی نے ہتیا کی دھمکی دی اور کہا کہ تُو نے اچھا نہیں کیا میں تجھے مار ڈالوں گا میں تجھے زندہ نہیں رہنے دوں گا ادھر پیڈیتا کی شکایت پر چھیڑ چھالکا کے درد ہو چکا ہے ویجائے نگر تھانا کشید رکھایا یہ پورا ماملہ ہے مسلم یوکت یوکتی کو ہتیا کی دھمکی دیتا ہے راستے میں رکتا ہے اور جان لینے کی بات کہتا ہے یوکتی کو ہتیا کی دھمکی دی یوکتی نے چیکھا جس کے بعد وہ وہاں سے بھاگ نکلا ویجائے نگر تھانا کشیدر کا ماملہ ہے یوکت کا نام ریاض بتایا جاتا ہے ریاض خان اس کا نام ہے اور دھمکی دے کر پرار ہو گیا آروپی نے ہتیا کی دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ تُو نے اچھا نہیں کیا میں تجھے مار ڈالوں گا تجھے زندہ نہیں رہنے دوں گا ادھر پیڈیتا کی شکایت کے بعد معاملہ درج کر لیا گیا چھیڑ چھاڑ کا پولس جانچ میں جوٹی ہے ان دور کے ویجائے نگر تھانا کشیدر کا یہ پورا معاملہ تو ان دور سے بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں ریاض خان کا نام کا یہ یوکت ہے جس نے دھمکی دیئے یوکتی کو اور کہا ہے کہ اچھا نہیں کیا میں تجھے مار ڈالوں گا زندہ نہیں رہنے دوں گا دھمکی دی یوکتی چیکھی چلائی اور اس کے بعد یہ یوکت وہاں سے بھاگ نکلا اس کے تصویر بھی سامنے آگئی ہے شکایت درج کر آئے گئے تھانے میں تھانے میں معاملہ درج ہو گیا ہے چھیڑ چھاڑ کا یہ پورا معاملہ درج کیا کے آئے اور پولس جانچ میں جوٹی ہوئی ہے ان دور کے ویجائے نگر تھانا کشیدر کا یہ پورا معاملہ ریاض خان آروپی کا نام بتایا جو رہا ہے جو دھمکی دے کر بھاگ نکلا ارون تریویدی ہمارا سمجھ آتا فون لائن پر جھلے ہوئے ان سے بات کرتے ہیں ارون یہ پورا معاملہ کیا ہے کیا یوکتی پہلے سے یوکسی پریچی تھی کیونکہ یہ یوکتی کہہ رہا ہے کہ تُو نے اچھا نہیں کیا یعنی کہ کہیں نہ کہیں پہلے سے پریچے رہا ہے یوکتی پہلے سے پریچے رہا ہے یوکتی پہلے سے پریچے رہا ہے کیا ہے معاملہ بلکل دیکھیں یوکت پہلے سے پریچے تھا یوکتی سے اور وہ اس کا موبائل نمبر مانگتا تھا اس کو بیٹ ٹچ کرتا تھا اس کو پریسان کرتا تھا اس لڑکی کو اور جب یہ میکدود گارڈن کے سامنے جو ایک گلی ہے وہاں پر یہ ملا میکدود گارڈن کے سامنے کھانے پینے کی کچھ دکان ہے اس پر یہ گئی تب ہی وہاں پر پہنچ گیا اور اس نے اس کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ لیا جب اس نے چلائی تو اس کو اس نے کہا میں تجھے پیار کرتا ہوں مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی ہو اسی بات پر وہ جب اس نے چلائی تو کچھ لوگ آگئے سب اس نے دھم کی دی کہ میں تجھے جندہ نہیں چھوڑوں گا اور تجھے مار ڈالوں گا یہ دلی جیسا ہی ایک معاملہ یہ سامنے آیا حالانکہ پولیس نے اس معاملے میں کیس درد کر لیا ہے بجرنگر نے اور اب اسی یوکتی سلاس کی جا رہی ہے اور اس کو گرفتار کیا جائے گا وہ آگے کی جہاں چھے وہ پولیس کرے گی چلی بہت شکریہ آپ کا اس جانکارے کے لیے تو یوکتی پرتال میں پولیس جھوٹی ہوئی ہے فرار بتایا جا رہا ہے کچھ بھی نہیں لگاتار کی جا رہی ہے چھے مہینے سے پریشان کر رہا تھا اوڈی شاہ ریل حادثے میں آگے کی جانچ سی بی آئی اپ کرنے والی ہے ریل منتری اشوینی ویشنب نے اس بات کا اعلان کیا اور کہا کہ پورے حادثے کی ڈیٹیل جانچ کے لیے ریلوے بورٹ کی طرف سے سی بی آئی انویسٹیگیشن کی سفارش کی جا رہی ہے اس بیچ ریلوے نے حادثے کو لے کر کئی اہم جانکاریاں شیئر بھی کی ہیں جس سیچویشن میں یہ درگٹنا ہوئی ہے جس سیچویشن میں یہ درگٹنا ہوئی ہے اور جو پریستیتیاں ہیں ان سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو کچھ اب تک کا ایڈمنیسٹریٹیو انفرمیشن ملی ہے اس سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے آگے کی انکوائری کے لیے آگے کی انویسٹیگیشن کے لیے آگے کی انویسٹیگیشن کے لیے اس کیس کو اس پورے ماملے کو سی بی آئی کے پاس دینے کا ریلوے بورڈ کی طرف سے ریکمینڈیشن کیا جا رہا ہے شکروار کی شام قریب 6 بج کر 55 منٹ پر اوڈیشا کے بالا سور میں جو ریل حادثہ ہوا اسے لے کر ریل بورڈ نے بڑی جانکاری دی اب تک کی جانچ کے بعد یہ ساپ کیا گیا کہ حادثے کا شکار صرف پورو مندل ایکسپریس ہوئے ریل بورڈ نے فیلحال کسی بھی دو یا تین ٹرینوں کے آپس میں ٹھکرانے کے دعوے کو خارج کر دیا میں دوبارہ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ صرف ایک ٹرین شتی گرست ہوئی ایک ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوا جو کی کو رو مندل تھی اس ٹرین کسی کارنٹ جس بھی کارنٹ کے بجے سے جس کو ہمیں پتا چلے گی ابھی دیٹیل میں کی کیا کارنٹ تھا وہ جو ایکسیڈنٹ گرست ہوئی اور اب لوب لائن میں جو آئرن اور کی ٹرین کھڑی ہوئی تھی جو میں نے آپ کو بتائی مال گاڑی اس سے ٹکرائی اس کے اوپر اس کا انجن چلا گیا اس کے کچھ کوچز چلے گئے اور یہ اتنا تیز ایمپیکٹ تھا وہ بیسیکلی اس لیے تھا کیونکہ ٹرین اپنی فل سپیڈ پہ تھی 128 kmph پہ معمولی چیز نہیں ہے ریل بورڈ نے ٹرین کی رفتار پر اٹھ رہے سوالوں پر بھی جواب دیا اور یہ ساف کیا کہ کورو منڈل ایکسپریس اپنی تیر رفتار کی سیمہ میں چین نیر روٹ پر آگے بڑھ رہی تھی جبکہ دوسری طرف ڈاؤن لنک پر بینگلورو سے ہاوڑا آ رہی یشون پور ایکسپریس بھی اپنی تیر رفتار سے ہی گزر رہی تھی تیس کلومیٹر کی پرمیٹڈ سپیڈ ہے وہ 128 kmph پہ پہ تھا جو کی ہم لوگوں نے لوگوں کے ریکارڈ سے بھی کنفرم کیا ہے وہ 128 kmph پہ آر کی سپیڈ پہ تھا کورو منڈل والا اور دوسری درکشن سے یشون پور جو آ رہی تھی وہ بھی 126 پہ تھی وہ بھی 130 پہ پرمیٹڈ ہے وہ بھی 126 kmph پہ تھی ان کے سب کے لوگوں کے ڈیٹا سے ہم لوگوں نے یہ کنفرم بھی کر لیا ہے کہ یہ سپیڈ تھی گاڑیوں کی جو کی ہم کی پرمیٹڈ سپیڈ کے اندر تھی لیمٹ پہ تھی تو اوور سپیڈنگ کی کوئی بات نہیں تھی سگنل ایک دم جو اس کو دکھ رہا تھا گرین تھا اور اس کو سیدھا جانا تھا ریل ہادسے کے بعد ریل بورڈ نے اب تک کی جانت سے جھٹائی جانکاری کے آدھار پر یہ ساپ کیا کہ ہادسے کا شکار صرف کورو منڈل ایکسپریس ہی ہوئی حالانکہ اس حادسے کی وجہ سے یشونپور ایکسپریس کے آخری کے دو ڈببے کورو منڈل کی چپیٹ میں آ گئے اس میں سے کچھ ڈببے جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو ڈاؤن لائن مین لائن ہے اس کی طرف آ گیا اور یہ ڈاؤن مین لائن پہ یشونپور ایکسپریس نکل رہی تھی وہ بھی ایک سو چھبیس کی سپیڈ پہ جاری تھی وہ قریب قریب کریب کراس کر گئی تھی وہ تو میس فورچون ہے کہ ایک لٹرلی ایک فریکشن آف سیکنڈ کے لیے اس کے پیچھے کے دو ڈببے تھے جو کی اس کے دی ریل ڈببوں کے راستے میں آ گئے اور ان دی ریل ڈببوں کے امپیکٹ سے اس کے آخری دو ڈببے وہ بھی دی ریل ہو کے یشونپور ایکسپریس کے وہ بھی دی ریل ہو کے دوسری طرح پھگ جائے تو یہ سارا اتنی سپیڈ میں اور اتنے مومنٹم میں تھا کہ اس کی وجہ سے وہ دو ڈببے بھی شتی کرست ہوئے اور اس میں بھی کچھ لوگوں کو بہت انجریز ہوئی کچھ ڈیٹس بھی ہوئے اب تک کی جانچ میں ہادسے کی وجہ جو سامنے آئی اور اس کے بارے میں بھی ریل بورڈ نے اپنی بات رکھی شروعاتی جانچ کے آدھار پر یہ بتایا گیا کہ سیگنل میں کسی گڑبڑی کی وجہ سے ہادسہ ہوا پریلیمنری فائنڈنگ سے ایسا لگتا ہے کہ سیگنلنگ میں کوئی پریشانی پائی گئی لیکن وہ بھی پریلیمنری جانکاری ہے ہمارے جو کمیشنر آف ریلوے سیفٹی ہیں ان کی جانچ چل رہی ہے اس لیے ان کی جانچ کمپلیٹ ہوئے بینا ہم لوگ کچھ بھی نہیں شیئر کر سکتے ہیں ہادسہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا اسے لے کر کمیشنر ریلوے سیفٹی نے اپنی جانچ پوری کر لی ہے حالانکہ ریپورٹ سامنے آنے کے بعد ہی ہادسے کی اصلی وجہ پتہ لگ سکے گی لوگ جہاد کے معاملے تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں اس بار نیا معاملہ سامنے آیا بھوپال میں تیس مئی کو لڑکی کی شادی تھی لیکن پریجن یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم یوک لڑکی کو برگلا کر ساتھ لے گیا پیڑت پریواد نے پولیس سے مدد مانگی ادھر سی ایم نے ایک بار پھر سے لوگ جہاد کو لے کر چیتابنی دی اور کہا کہ لوگ تو برداشت ہے لیکن جہاد نہیں پورے دیش میں آئے دن لوگ جہاد کے معاملے سامنے آ رہے ہیں لوگ جہاد کے شکار لڑکیوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے کئی معاملوں میں ان کی جان تک جا رہی ہے اس کے باوجود لوگ جہاد کا جال پھیلتا ہی جا رہا ہے مدھی پردیش میں تو لوگ جہاد کے خلاف دھرم سواتنطرتہ قانون بھی لاغو ہے لیکن پھر بھی ہندو لڑکیاں اس بڑی سازش کا ٹارگیٹ بن رہی ہیں تازہ معاملہ سامنے آیا ہے راجدھانی بھوپال سے یہاں پر ہندو پریواد نے آروپ لگایا کہ ایک مسلم یوک ان کی بیٹی کو برگلا کر ساتھ لے گیا اتنا ہی نہیں لڑکی کی تیس مائی کو شادی تھی لیکن اس سے پہلے بھی مسلم یوک اسے لے گیا پریجنوں کا آروپ ہے کہ بیتے ایک سال سے مسلم یوک اسے بلیک میل کر رہا تھا وہ عادتن اپرادھی ہے اور ایک لڑکی کے ساتھ ریپ کا بھی آروپ لگ چکا ہے مسلم لڑکا یوسف خان میری لڑکی میری لڑکی کو گیارہ مئی دن میں بھگا کر لے گیا جس کی میں نے ایف آئر کرائی تو میری لڑکی کا مائنڈ بوش کر دیا گیا ہے جس کے قارن بے تھانے میں برکہ پہن کر آئی تھانے میں برکہ پہن کر آگئی اس یوسف خان نے میری لڑکی کا دھرم پریورتن کر دیا میری لڑکی اس کے بعد میرے ساتھ سپرت کر دیا گیا اس کے بعد میری لڑکی کا دباؤٹ بنایا گیا حالانکہ امپی سرکار لف جہاد کو لے کر کافی سخت رہی ہے صوبے میں لف جہاد کے خلاف قانون بھی لگو ہے خود سی ایم شیورات سنگھ چوہان بھی کئی موقعوں پر لف جہاد کے خلاف کڑا رخ دکھا چکے ہیں اس بار بھی سی ایم شیورات سنگھ چوہان نے چیتاونی دی ہے کہ صوبے میں لف برداشت ہے لیکن جہاد نہیں لف جہاد کے بڑھتے ماملوں پر باگشور دھان کے پنڈیت دھیریندر شاستری کا بھی بڑا بیان آیا گجرات کے وڈودرا میں دھیریندر شاستری نے کہا کہ لف جہاد میں بہن بیٹیوں کو پھنسایا جا رہا ہے انہوں نے منطر دیا کہ گھر کے باہر جھنڈا لگائیں تلک کریں اور منگلوار کو بچوں کو مندر لے جائیں جو تمہاری بہن بیٹیوں کو لف جہاد کے چکر میں پسا کر ہماری بولی بھالی بہنوں کو لے جاتے ہیں اور اس کی بولیاں لگتی ہیں اوپر سے ان کو فنڈ ملتے ہیں جس کاشٹ کی بہن جس لیول کی بہن جس سمپن پریوار کی بہن اتنے لاکھ روپے ان کو ملتے ہیں لف جہاد کے نام پر اب بہت ہو گیا لوگ ہم سے کہتے کہ آپ بیبادت باتیں بولتے ہیں ہم بیبادت باتیں نہیں ملتے ہمیں سناتن ہندووں کا درد پتا ہے ایک طرف لف جہاد کے خلاف قانون کا ڈنڈا ہے دوسری طرف پنڈے تدھیرے اندر شاستری جیسے بابا بھی لگاتار الگ جگہ رہی ہیں لیکن اس کے باوجود لف جہاد کے معاملے تھمتے نظر نہیں آ رہے بھوپال سے جیتے اندر شرما کے ساتھ بیور ریپورٹ نیوز ایٹین بابا باگیشور دھام پرمک دھیرے اندر شاستری ایم پی بیہار کے بعد اب یو پی سے پہلی بار ہندو راج پکی ہنکار بھرتے نظر آئیں گے اس سے پہلے اتراکھنڈ پہنچ کر دھیرے اندر شاستری نے بدرینات کے درشن بھی کیے وہیں دھیرے اندر شاستری نے گجرات کے بڑودرہ میں سناتن کی رکشہ کے لیے تین منطر بتائیں سناتن کی رکشہ کے لیے اگر کوئی ہمارے دھرم گرنتوں کے بارے میں اُلٹا بُلے گا تو گھر سے پہل کون کون نکلے گا اگر کوئی ہمارے ریم پر مولی اٹھائے گا یا کارپ نے کہے گا تو ان کا کلیہ موں کون کون کروائے گا پکا پکا گجرات کے بڑودرہ میں بابا باگیشور کی یہ سناتنی ہنکار سن کر سناتن ویرودھیوں کی بیچینی بڑھنی تیہ ہے ہندو راشتر کا احیان چھیڑ چکے بابا باگیشور نے بڑودرہ میں اس کے اگلے چرن کی شروعات کر دی بابا باگیشور سناتنیوں کو بابا باگیشور کے جھنڈے تلے ایک جھٹ کر رہے ہیں تاکہ وقت پڑھنے پر سناتنیوں کی ایک دہاڑ سے ہندو ویرودھیوں کی گھگی بن جائے تھٹھری بن جائے باہلا جی بجرنگ بلی اور باگیشور سرکار کے پرم بھکت دھیریندر شاستری نے وڑودرہ سے پہلے گجرات کے راجکورٹ میں دیویا دربار لگایا تھا جہاں انہوں نے ہندووں کی بیٹیوں کو لف جہاد کے خلاف آنکھیں کھولنے والا پاٹ پڑھایا اور سمجھایا کہ کیسے وہ ایسے فریبیوں کے چنگل سے خود کو بچا سکتی ہیں جو ان کے اردگرد بہروپیا بن کر منڈ رہتے ہیں اور موقع ملتے ہی جہادی جلاد بن جاتے ہیں جہاد ایک سوچی سمجھی ویدیشی شاجس ہے جس میں فنڈ دے کر کے ہماری بہنوں کو پرائیوجت دھنگ سے شکار بنایا جاتا ہے اب ہماری بہن بیٹیوں کو ستا ہی سمجھنا پڑے گا انہیں مہارانی لکشمی بھائی بننا پڑے گا اور ایسے سوڈھر میں ندنم سریعہ پردھرموں بھایا بہا ہمارا والا اچھا ہوگا یہ انہوں کو دماغ سے نکالنا پڑے گا تیل کے کنستر میں ہاتھ بورو اور پھر تیل کے بورا میں ہاتھ لگاؤ جتنے ہاتھ میں تیل چھپک جابیں اتنی بار بھی کوئی دوسرے مجھب کا قسم خوابت تیل برابر بروش آئے بابا باگیشور کے دربار میں اپار بھیڑ پہنچ رہی ہے ان کے انویائیوں اور باگیشور سرکار کے بھاکتوں کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ اگر اسی رفتار سے بابا باگیشور کے بھاکتوں کی سنکھیا بڑھتی رہی تو بہت جلد بھیریندر شاستری لاکھوں کی بھیڑ کی اگوائی کرنے والے وہ نوجوان بن جائیں گے جن کے ایک اشارے پر لاکھوں کی بھیڑ کچھ بھی کر گزارنے کو تیار ہوگی راجکوٹ کے دیویے دربار میں اس کی جھلک دیکھنے کو بھی ملی جب کسی مشہور ہستی کی طرح بابا باگیشور کو ہزاروں شدھالوں نے موبال کی ٹوٹس جلا کر سمرتھن دیا جے جے سری رام جے جے سری رام جے سری رام آرات مطا کی جے آرات مطا کی جے خندے جے 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 دھارم کا جھنڈا بولند کر چلنے والے بابا باگیشور ایک ساتھ تین مدو پر فوکس کر رہے ہیں ہندو راشتر سراتن سنگرکشن اور لب جہاد دھیریندر شاستری جس راستے پر چل رہے ہیں جن مدو کو اٹھا رہے ہیں اس سے ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اس لیے انٹیلیجنس ریپورٹ کے آدھار پر ایمپی سرکار نے انہیں وائی کیاٹگری کی سرکشہ دی ہے جس کے بعد بابا کا ہندو راشترہ بھیان اور تیز ہو چلا ہے شہر شہر بابا باگیشور کی دھوم ہے وہ جس بھی شہر میں دیوی دربار لگاتے ہیں وہ شہر کے اگل بغل کے شہروں کی لوگ بھی خود کو بابا کے دربار میں آنے سے روک نہیں پا رہے ہیں بیار میں تو بابا باگیشور کے دربار میں اتنی بھیڑ پہنچ گئی کہ دربار کو ستھکت کرنا پڑا کیونکہ وہاں بابا کے دربار میں سموچے بیار کے علاوہ یوپی، جھارکھن اور اوڈیشا سے بھی شردھالو پہنچ رہے تھے جس کی وجہ سے بابا کے دربار میں تل پھیکڑے کی بھی جگہ نہیں بچی تھی بابا باگیشور کی لوگ فریعتہ ان دنوں مشہوریت کے چرم کو چوم رہی ہے بڑے سے بڑا نیتا بڑی سے بڑی ہستی ان کے آگے نتماس تک ہے ایسے میں چرچائیں تیز ہو گئی ہیں کہ آنے والے وقت میں بابا باگیشور اپنے ایک اشارے پر کسی بھی سوبے کی سرکار بنوا سکتے ہیں کیونکہ آدھیاتمک جڑاؤ بڑا مضبوط اور اٹھوٹ ہوتا ہے جو اصولوں اور وچار دھاراؤں پر بھی بھاری پڑتا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ بابا باگیشور کا ہندو راشتہ بھیان اور لفجیات کے خلاف جن جاگران کیا رنگ لاتا ہے بھوپال میں برامن مہا کمکایو جن کیا گیا جس میں سی ایم شیبراج سمیت کئی نیتہ شامل ہوئے اس دوران سی ایم نے کئی اہم گھوشن آئے کی چناوی سال میں سیاسی دل سوشل انجینرنگ میں جھٹ گئے ہیں اسی سلسلے میں رازدھانی بھوپال کے جمبوری میدان میں برامن مہا کمب کا آئیو جن کیا گیا جس میں سی ایم شیبراج سمیت بی جے پی اور کانگریس کے کئی نیتہ شامل ہوئے اس موقع پر سی ایم نے کئی بڑے اعلان بھی کیے سی ایم نے کہا کہ ایم پی میں پرشو رام جہنتی پر سرکاری چھٹی رہے گی سنسکرت سکول کے بچوں کو سرکاری سہیتہ ملے گی جن مندروں کے پاس کرشی کے لیے زمین نہیں ہے وہاں کے پجاریوں کو پانچ ہزا پرتیمہ دیے جائیں گے ہم نے تیجیا بھگوان پرشو رام جنتی کے دن ساس کی اوکاس رہے گا تاکہ پورے سرطہ باو جتنے سنسکرت کے چھاترہ باسی بدھارتی ہے ان کو ایک سے پانچ تک کو آٹھ ہزار روپیہ اور چھے سے بارہ تک کو بھدس ہزار روپیہ اس کام کے لیے پردار کیا جائے گا کہ سبھی پانچ پستکوں میں بھگوان پرشو رام جی کی پوری کی پوری جیون گاتھا پڑھائی جائے گی وہی سی ایم شیوراج نے ایم پی میں برامہ آیوک کے گھن کی مانگ پر کہا کہا کہ اس پر بچار کریں گے ایم پی کے سکولوں میں پرشو رام کی گاتھا پڑھائی جائے گی مہا کمب میں بی جے پی کے بردیش ادھیاکش ویڈی شرما ویڈھائک رامیشو شرما پورو منتری پی سی شرما اور پورو کھیندری منتری سوریش پچوری بھی شامل ہوئے اس موقع پر ویڈی شرما نے کہا کہ دھرم سنسکرتی اور آدھیاتم کو بچا کر رکھنے کا کام برامہنو کا ہے چھتیزگڑ میں اسی سال ویدھان سبھا کے چناؤ ہے اور چناؤی سال میں نیتاؤں کے بیچ زبانی جنگ تیز ہے چھتیزگڑ کے نگری پریشاسن منتری نے تو بی جے پی کو ہٹلر کی اولاد تک کہہ ڈالا اتنا ہی نہیں انہوں نے سنگھ کو بھی ٹارکیٹ کیا ڈہریہ نے کہا کہ آر ایس ایس نے انگریزوں کے لیے جاسوسی کی شیو ڈہریہ کے بیان پر بی جے پی نے خاصی ناراض کی چھتائی چھتیزگڑ میں ویدھان سبھا چناؤں سے پہلے جاری زبانی جنگ بھی بیانوں کی لکشمنٹ ریکھا لانگنے میں بھی پرہیز نہیں کیا جا رہا تازہ بیان آیا ہے سوبے کے نگری پریشاسن منتری شیو ڈہریہ کا شیو ڈہریہ نے بی جے پی کو ہٹلر کی اولاد بتا دیا اتنا ہی نہیں انہوں نے بی جے پی کو کال دیمی اور آر ایس ایس کو انگریزوں کا جاسوس بھی بتایا ہے کانگریز من کے پون پچینہ سے سیچے گے دنیا میں جب بھی تانہ شاہ کا نام آتا ہے تو جرمنی کے تانہ شاہ ایڈولف ہٹلر کا نام سب سے پہلے ہوتا ہے خاص بات یہ کہ آج کل بھارت کی سیاست میں ایڈولف ہٹلر کا نام نیتاؤں کی زبان پر رہتا ہے بہرحال شیو ڈہریہ کے بیان پر بی جے پی نے بھی پلٹ بار کیا ہے میں کیونکہ اس اتحاس میں نہیں جانا چاہتا پرانی باتوں میں نہیں جانا چاہتا اگر ان پنوں کو اکھڑا جائے گا تو پھر کانگریز کا کوئی بھی نیتا بچنے والا نہیں ہے اور سلدار ورلب بھائی پٹیل گاندھی جی یہ سویم سنگ کی ساکھاؤں میں گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ دیز بھکتی کے لیے جتنا بڑا کام اور پاکستان بنگلہ پاکستان ہندوستان کے بھی بھاجن کے سمیں جتنی سیوہ کا کام رسیس کے لوگوں نے کیا ہے اور آج بھی رسیس اس دیزم کے ہر سنکت کے سمیں پر کھڑی رہتی ہے جس پرکار کا کام کرتی ہے اس کے بارے میں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کانگریز کو رسیس کا فوبیا ہو گیا ہے دراصل یہ پہلا موقع نہیں جب راجنیتی میں کسی نے کسی کی تلنا تانشاہ ہٹلر سے کی ہے اس سے پہلے بھی کئی بار ایسا ہو چکا ہے کانگریز کے موجودہ سیم سدھا رمیہ نے پی ایم موڈی کی تلنا ہٹلر سے کی تھی کانگریز مہا سچیف جائرام رمیش بھی پی ایم موڈی کی تلنا ہٹلر اور سٹالین جیسے تانشاہوں سے کر چکے ہیں اتنا ہی نہیں خود رہول گاندھی نے بھی ایک بار کہا تھا جرمنی کا تانشاہ ہٹلر بھی چناب جیتا تھا کیونکہ اس کے پاس پورے سنسطان تھے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر انہیں بھی پورا کا پورا ڈھانچا دیتیا جائے تو وہ بتا سکتے ہیں کہ چناب کیسے جیتا جاتا ہے حالکہ یہ بات علاق کہ ہٹلر پورن بہومت سے چناب جیت کر چانسلر نہیں بنا تھا ادھر بات بی جی پی کی کریں تو دلی میں پردوشن پر بی جی پی نیتا تجندر پال سنگھ بگا نے سیم اروند کیجریوال کی تلنا ہٹلر سے کی تھی اور پوسٹر تک لگائے تھے پوسٹر پر لکھا تھا کہ کیجریوال دوسرے شاسک ہیں جنہوں نے اپنے شہر کو گیز چیمبر میں بدل دیا ایسا کرنے والے پہلے ہٹلر تھے ایسا لگتا ہے جیسے راجنیتی میں ہٹلر کا نام لینا ایک چلن سا بنتا جا رہا ہے یگل تیواری نیوز ایٹین رائپور اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں فیلحال اتنا ہی نمسکار موسیقی